جو میں کور لکپت جیل کے دورے پہ آیا ہوں جہاں پہ میں دوہزار اٹھارہ اور پھر دوہزار بیس میں دو مرتبہ میں آیا اور تقریباً ملا کے کل ایک سال کی جیل میں نے کارٹی جس میں نیب کے عقوبت خانے کا قیام بھی شامل ہے تو یہاں پر میں نے اپنی اسیری کے زمانے میں جو حالات دیکھے اس سے بہت آگائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اس حوالے سے کہ کم سے کم آپ جیلوں میں آتے ہیں اور جو آپ کو تجربہ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دے تو اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ آپ اس تجربی کے روشنی میں آپ جیلوں کے حالات ٹھیک کرنے میں کوئی کردار ادا کرسکیں قیدیوں کی جو حالت اظہار ہے اس میں کمی کرسکیں ان کے جو عزیز و اقارب ارشدار آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے کوئی انتظامات کرسکیں تو آج میں یہاں پر آیا ہوں کوڑ لکپت جیل میں اور میں نے ابھی دورہ کیا ہے مجھے جب میں قید تھا یہاں پہ تو مجھے اس وقت بھی علم تھا کہ ان کا کچن ایک بہت ہائی کولٹی کچن ہے میں نے آج تو ایک پروگرام بنا تھا کچھ گھنٹے پہلے علم ہو گیا ہوگا لیکن جب میں قید میں تھا اور کبھی آتا تھا عدالت کی حاضری دے کر تو ایک دو مرتبہ مجھے موقع ملا جانے کا اچانک کچن میں تو کچن بہت ایک اچھا پائے کا کچن ہے ان کا مگر اس جیل میں اور دوسری جیلوں میں جو مشکلات ہیں قیدیوں کے لیے ان کو حل کرنا بہت زوری ہے مثال کے طور پر جو بیت الخلا جو ہیں وہ اتنے غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور ہزاروں کے دادات میں قیدی ہوں اور پھر ان کے لیے غشل خانوں کا یا بیت الخلا کا مناسب انتظام نہ ہونا بذات خود ایک بہت بڑی قید ہے عذاب ہے اور انسانی صحت کے لیے انتہائی مذر ہے وہ میں نے اپنی قید کے زمانے میں میں نے اس کا بڑا بغور جائزہ لیا اور اس طرح اور یہاں پر ایسے قیدی ہیں جو میں اس جیل میں اس وقت میں وزر پہ آئے ہوں تو ایک قیدی ہے جس کو ستر سال کی قید ہوئی ہے ستر سال کی اور وہ تقریباً تیتیس یا پینتیس سال کاٹ سکا ہے تو اگر قانون انصاف کی بنیاد پر اس کیس کو دیکھے اور ایسے کیسوں کو دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ جو دسکریشن ہے قانون کی وہ ان کے حق میں جائے گی ان کی سزا میں قانون کے مطابق جتنی بھی کمی کی جا سکتی ہے وہ کی جانی چاہیے اس طرح کے اور بڑے مسائل ہیں کئی قیدی اپنی قید کاٹ شکے ہیں مگر ان کے پاس جو اس کے علاوہ جرمانہ ہوا ہے وہ جرمانہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ جناب پڑے ہیں کئی قیدی آپ یقین کریں ایسے ہیں جن کے رشدار عزیز وقار بہت دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہ مہینوں ان کو نہیں مل سکتے وہ آنے سکتے لاہور یا اس طرح دوسری جگہوں پر اور وہ بجارے قیدی اپنے بچوں اور عزیزوں سے ملنے سے وہ کاثر ہیں ان کا کوئی انتظام نہیں کئی قیدی ہیں جن کے پاس وکیل نہیں ہے اگر وکیل ہو جائے تو ان کا کیس اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے ان کو انصاف مل سکتا ہے بروقت تو اس طرح کے جو معاملات پر جو صحت کا معاملہ ان قیدیوں کا وہ تو انتہائی گمبیر ہے یعنی عدویات ملتی نہیں ہے ڈاکٹر ایک ہے وہ مرضی سے آتا ہے مرضی سے جاتا ہے اور اور بھی مزید باتیں میں وہ نہیں یہ کہنا چاہتا یہ میں نے سارے حالات میں نے دیکھی ہیں اپنے قید کی زمانے سے مجھے اس کا اچھی طرح دو دوہ میں اس جیل میں رہا ہوں اس پہلی بھی میں نے جیل کٹی ہے مشرف کے زمانے میں تو مجھے اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے تو آج میں یہاں پر آیا ہوں نہ صرف اپنا یعنی جو جیل میں نے کٹی تو یہاں پر وزت کر کے ایک اللہ تعالی سے معافی ہم سب ہمیں مانگنے چاہیے اپنے خطاؤں کی گناہوں کی رب معاف کرنے والا ہے قرآن کریم میں آتا ہے اور دوسری اسیری کے زمانے کے جو میرے جو جائزہ تھا جو میں نے ایسیس کیا جو میں نے بغور جائزہ لی اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی روشنی میں میں چند فیصلے میں نے کیے ایک تو انٹیریر منسٹر رانہ سنواللہ صاحب کی سربرائی میں ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس میں چاروں صوبوں کے جیل کے جو حکام ہے وہ اور ان کے نمائندے ہوم سیکیٹریز اور اس کے علاوہ جو قیدی ہیں ان کی نمائندگی کے لیے جو اچھے پڑھے لے کے قیدی ہیں وہ اس میں شامل ہوں ان کے جو عزیز و قارب وہ شامل ہوں ہیلتھ وارے ہوں اور یہ جو کمیٹی انٹیریر منسٹر کی سربائی میں بنیں گی انشاءاللہ انتہائی بحث و تحمیز کے بعد ڈیویٹ کے بعد شارٹ ٹم اور لانگ ٹم ریفارمز جیل کے قوانین میں لے کے آئیں گے مثال کے طور پر اب اگر ایک ایک قیدی بہت شدید بیمار ہے اور اس کو فورن جیل میں لے کے جانا ہے تو میرا نہیں خیال سپرن جیل کے پاس یہ یہ پاور ہے کہ وہ اپنے ڈی آئی جی کو پوچھے بغیر اس قیدی کو اپنا کچھ اصفال میں وجواہ دے یہ میرا مشاہدہ میں نے خود یہاں پر مشاہدہ کیا ہے میں نے جیل میں عدویات ملتی ہیں وہ اگر وہ عملہ جو ہے وہ پیسے دے گا میں اس جیل کی بات نہیں کر رہا میں ایک نظام کی بات کر رہا ہوں وہ اپنے پیسے کے بغیر عدویات ملتی نہیں ہے اور تھرڈ کلاس عدویات ملتی ہیں قیدی شدید بمار ہے کئی کئی دن گزر جاتے ہیں نہ ڈاکٹر کے انظام ہوتا نہ ایمبلنس کے نہ ہسپسال کا تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ چیف سکٹر صاحب کو گزارش کیا اور جو ہوم سکٹری ہیں ان کو گزارش کیا ہے کہ میرے بانی کر کے ایک ڈیڈی کیٹڈ ایک ہیلتھ کا پورے پنجاب کے لیے ہیلتھ کا ڈیڈی کیٹڈ ایک سیکشن ہو جو صرف جیلوں کے قیدیوں کے لیے ان کے لیے اپنا وہ معمور ہو تاکہ قیدیوں کا یہ حق ہے ان کے سزا مل گئی لیکن ان کا حق نہیں کہ وہ زندگی جیلوں میں بسر کر سکیں جو کہ ان کا حق ہے ان کو علاج ملے ان کو دوسری ان کے سہولیات ملیں پھر اس کے علاوہ یہاں پر جیلوں میں جیلوں میں ہر جگہ وہاں پر رکھا ہے ایک سیکشن ہے یہاں پر اس جیل میں بھی ہے وکیشنل ٹریننگ کا وہاں پر ہے یہاں پر اس وکیشنل ٹریننگ کو آگومنٹ کرنے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے میں چیف سکت صاحب کو گزارش کروں گا کہ اس کے لیے بقیدہ ایک سٹڈی کریں اور بہترین وکیشنل ٹریننگ کے انتظامات کریں دنیا میں یورپ چلے جائیں برطانیہ چلے جائیں مشرق چلے جائیں وہاں پر جیلوں میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کو ان کو سہولتے دی جاتی ہیں جو ٹریننگ کے لیے اور جو وہ ٹریننگ ٹرین ہو جاتے ہیں اگر ان کا کانڈکٹ اچھا ہے ان کا جیل میں ان کا جو رہنا سانا ٹھیک ہے ان کو پھر وہ فیکٹروں میں بجوا دیتے ہیں پرول پر اور پرول پر بجواتے ہیں تاکہ وہ قوم کی جو قومی آمدری میں اضافہ کریں پیداوار میں اضافہ کریں یہ بھی میں چیف سکت صاحب سے ٹیم بنائیں اس کو دیکھیں اور اس کے علاوہ جیلوں میں میں نے ٹویلٹس کا غسل خانوں کا میں بات کر چکا ہوں پھر میں کہتا ہوں ایڈ دی کاؤسٹ اف ریپیٹیشن بدترین نظام میں کئی 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 مہینے قیدی جو ہیں وہ اپنے سابن نہیں ان کو محصر کے وہ ہاتھ ساف کر سکیں تو پھر اچھے کچن میں اپنا لوٹی اور دال یا آلو مرگی جو بھی پکتا ہے وہ مہینوں کے مطابق ان کو مہیا کرنا تو ظاہر ہے کہ اگر ہاتھ ساف نہیں ہے غلازت ہے تو وہ پھر غلازت جسم کے اندر جائے گی یہ میں نے آج چیف شکر صاحب کو کہا ہے اور ہم شکر صاحب کو یہ انہوں نے کہا کہ ہم وار فوٹنگ میں پورے پنجاب میں تمام جلوں میں بیت الخلا اور غسل خانوں کا بہت اچھا نظام بنا کے دیں گے اسی طرح ان کے جو کپڑے ہیں وہ کئی کئی مہینے کپڑے ان کے ہیں ان کے اندر یعنی وہ جویں اور کیڑے ان کے پر چل رہے ہوتے ہیں میں بالکل یہ تو میں اپنا آنکھ دیکھتی بات بات کر رہا ہوں میں نے سات مہینے ایک دبعہ گزارے پانچ مہینے ایک دبعہ گزارے یہاں پہ تو وہاں پر لاؤنڈری کا انتظام تمام جلوں میں ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک بطور قیدی ہیں سزا مل رہی لیکن بطور انسان تو زندگی بطر کر سکے ان کو آئندہ جب بھی وہ قید سے رہا ہوں گے ایک بہتر انسان کے طور باہر جائیں اور پھر اپنا ایک پوزیٹیف کردار ادا کریں اس کے علاوہ آج میں اس دورے کے حوالے سے یہ اعلان کرنے چاہتا ہوں کہ جیل ملازمین کو پولیس کے برابر الاؤنس دینے کا اعلان کیا جاتا ہے اور اسی طرح ان کی اپگریڈیشن بھی اس کا بھی اسی تناسب سے اسی لیول پر اس کا اعلان میں کرنا چاہتا ہوں اور جیلوں میں جو ملازمین ہیں جیل کے جو سٹاف ہیں ان کا رہنے سینے کا انتظام بھی بہتر بنانی کے لیے میں نے گزارش کی اور اس کو ہم پورے پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے اور آج میں اس دورے کے موقع کو پر پورے پاکستان کے لیے عید کی آمد آمد ہے اس کے عید کی اس خوشی کے موقع پر جو کہ اب ہفتہ عشر میں انشاءاللہ آنے والی ہے پورے پاکستان میں قیدیوں کے لیے دو ماہ کی معافی کا میں اعلان کرتا ہوں اس کے راوہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ ارانہ سنواللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی کا میں نے میں ان کو کہہ چکا ہوں چاروں سربوں کے اپنا جیل کے نمائندے ہم سیکیٹریز اور متلکہ جو افراد ہوں گے اس کمیٹی کے میمبرز ہوں گے اور اس کے روشنی میں ہم شارٹ ٹم اور لانگ ٹم جیل کی رفارمز کا اعلان کریں گے جس سے جیل کے محکمہ جیل کے ملازمین کی ان کی بہبود ان کی خوشحالی کے لیے اعلانات ہوں گے اور قیدیوں کے لیے خاص طور پر جو قانون اور رولز کے مطابق ان کو بہتر بنا کر مثال کے طور پر اب میں جس طرح کر رہا ہوں کہ جیل کے اندر جو سپڑنٹ ہے اس کو اگر قیدی کے عزیز و اقارب آگئے ہفتے میں ایک دعا تو ملانہ ہوتا ہے ملاقات یا خط اور یہ ڈسکریشن ہے ان کی سپڑنٹ کی کہ اگر ملاقات ہوگی تو خط نہیں ہو سکتا اور اگر خط ہے تو ملاقات یہ ڈسکریشن ختم ہونی چاہیے کم اس کم قیدی کو اتنا تو اور ساتھ خط بھی اگر اپنا ہو تو اس میں کیا مزائکہ ہے جیل کے اقام کا کیا بگڑے گا اس کے علاوہ کبھی کوئی امرجنسی ملاقات ہوتی ہے کبھی جیل کے اپنا ان کے عزیز و اقارب نے آنا ہے کچھ کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے ان کے عزیز و اقارب آئیں وہ باہر گھنٹوں نہیں دن اور رات باہر بسر کرتے ہیں ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے کہ سوبرن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہائر اپ سے پوچھے بغیر کوئی فیستہ کرسکے یہ وہ ریفارم جو ہیں وہ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب اگر ایک کیمرہ کے ذریعے من کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شورٹ ٹم اور منیم ٹم ریفارمز کریں تاکہ قیدیوں کا جو ان کا حق بنیادی حق ہے وہ تو ان کو مہیا ہو اور جیل سپرنن کو اتنا تو ہم امپاور کر دیں کہ وہ اپنے آئی جی صاحب کو پوچھے بغیر وہ فیصلے کر لیں جو کہ فل فور کرنے کے متقاضی ہیں اور اگر آئی جی صاحب لٹسے وہ دورے پر ہیں کئی باہر گئے میں یا وہ ملنے رہے یا ڈی آئی جی نہیں مل رہے تو کوئی اگر امرجنسی ہے تو جیل کا جو سپرنان وہ تو بے باس ہے بالکل وہ تو پھر ایپسلوٹلی ہیس ہیلپلس ایسے میں جو اقدامات ہیں فیصلے ہیں جو کہ ان ریفارمز کے انشاءاللہ میں آئیں گے اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ جیلوں کا نظام بہتر ہوگا یہاں پر کامانین اور انصاف کے مطابق قیادیوں کے ساتھ سلوک ہوگا اور جیل کا جو عملہ ہے اس کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوتی ہے اپنا ڈیوٹی آر جو بڑے حارش ہیں مثلا میں اب بتاتا ہوں کہ یہاں پر اگر کوئی ایک عملے کا لکن اگر وہ بیمار ہو گیا تو دوسرے جو اس کا جو کولیگ ہے اس کو کہیں گے جو آپ اس کی جگہ ڈیوٹی دے دیں ان کے پاس وافر ان کے پاس سٹاف ہے ہی نہیں تو یہ بڑی یہ ظلم اور زیادتی کی بات ہے اور میں نے چیف سکت صاحب کو گزارش کی اور اسی طرح درجہ بہ درجہ تمام چیف سکت صاحب کو میں ان کو کہوں گا چیف منصف صاحب کو میں فون کر کے کہوں گا کہ جیل کے عملے کے حوالے سے جنہوں نے اچھی کارکردگی کی ہے جو کہ جن کا دل دھڑکتا ہے انصاف مہیا کرنے کے لیے اور جیل کے نظام میں بہتر لنانے کے لیے قیدیوں کو قصوری دینے کے لیے ان کی بقیدہ ایک میرٹ پر ایک کمیٹی بنا کر میرٹ پر ان کی آپ کریں اور ان کو ہم انشاءاللہ ان کو ریوارڈ بھی کریں گے ایوارڈ بھی دیں گے تاکہ یہ جو ایک اچھی جو کوشش ہے اس سے باقی لوگ بھی انسپائر ہوں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کے شکریہ ادا کرتا ہوں میں آئی جیل چیف سیکٹری اور غم سیکٹری یہ بڑے شاندار افسران ہیں اور آئی جی پولیس بھی کھڑے ہیں آؤٹسرننگ آفسر اور یہ سارے جو جیل کے جو افسران ہیں یہ ان سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی بڑی کاوش ہیں جس جیل میں میں ہوں یہاں پر علیم خان صاحب نے ایک خیراتی اسپیال منایا ہے کرونوں پر لگا کر جو بہت بڑا صدقہ اجاریہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور علیم خان صاحب میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس لئے کہ جب میں یہاں پر قید تھا تو یہ اسپیال قیدیوں کے لیے ایک بہت بہت بڑی ایک ان کے لیے سہورت تھی اس کے لیے اجاز چودوی یہاں کی اس وقت سبیلنٹ تھے ان کی بڑی اسمی کاوش ہے ان کے ساتھیوں کی بڑی کاوش ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا عجر ادا فرمائیں پاکستان زندہ بات قائد آزم زندہ بات